السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چیلن سوچل اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی جو ویڈیا ہے وہ ایک کریکٹر کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے کریکٹر کے بارے میں بات کریں گے جس کا کریئر سٹارٹ ہوتا ہے دوزار دس میں اور دوزار دس میں وہ کامران اکمل کو ایز ایک وکٹ کیپر ریپلیس کرتے ہیں اور پاکستان ٹیم بھی ہمراہ وہ انگلینڈ جاتے ہیں جب وہ انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بڑی اچھی کارکرگی دکھاتے ہیں اور پاکستان وہ ایٹی پلاس سکور کرتے ہیں جس سے پاکستان ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں آ جاتا ہے یہ بڑے ایک ٹیلنٹیڈ کریکٹر ہیں جن کا نام ہے زلکرنین حیدر زلکرنین حیدر دبائی میں گئے اور وہاں پہ ایک کنپورورسیز کا وہ شکار ہوئے اس کے بعد وہ کانٹی کریکٹ کھیلنے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے گئے انگلینڈ کی طرف سے کانٹی کریکٹ کھیلتے رہے دوسری لیگز ڈیفرنٹ کنٹیز کی لیگ کھیلتے رہے انہوں نے پاکستان کے لیے چار بانڈے بھی کھیل دیا اور بانڈے میں بھی ان کی کارکردی کافی اچھی لی زلکرنین حیدر جو کہ پچھے کچھ دنوں سے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کچھ عرصہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی انہوں نے کارکردی دکھانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ ڈومیسٹک کرکٹ کو چھوڑ کر کانٹیز میں جانا پڑا اپنی آخراجات کھلانے کے لیے جب وہ امان میں کھیل رہے تھے تو زلکرنین حیدر کو میدے میں ایک انفیکشن ہوا ان کو تکلیر محسوس ہوئی چیک کروایا ان کو میدے کا انفیکشن ہوا جس کیا انہوں نے اپنے ملک میں لاہور میں آ کر اس کا انفیکشن کا ایک مقامی نیجی ہسکٹل میں اپریڈ کروایا اپریڈ تو انہوں نے کروا لیا بہت وہ اپنی سروائیونگ اور اپنی ڈیزیز لڑنے کے لیے جو میڈیسنز کی ضرورت ہوتی تھی اس کو وہ بھیر نہیں کر پا رہے تھے اس پہ انہوں نے التجاہ کی ریکویسٹ کی پی سی بی سے کہ جو کرکٹرز ہیں جو پاکستان کی طرف سے کھیلے ہیں ان کی کچھ حمدات کی جائے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کی پکچرز ویڈیوز آئیں مجھے دیکھا بڑا افسوس ہوا کی صحت کے بارے میں بٹ آج جب میں سوہ اٹھا مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں ہم نے اپنے بہت سے زیادہ ہیروز کو گھوا دیا اسی سوچ میں نہ ان کی کچھ مدد کی نہ حکوم بند ان کی طرف کوئی توجہ دی بٹ ریسلنڈی میں نے پی سی بی کا جو بڑا اچھا اقدام ہے جو بڑا اچھا سٹیپ لیا اس کو بڑا سراتہ ہوں انہوں نے پی سی بی کے جو افیشلز ہیں ندیم خان صاحب اور ان کے جو جی ام ہے وہ دلکمدین حیدر صاحب کے گھر گئے ان کی فیملی سے ملاقات کی اور ان کو ان کی جو اس بماری سے لڑنے کے لیے فنینشل نیڈ کی ضرورتی وہ بھی انہوں نے پھولی کی افیشل نیڈ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اگر مزید پی سی بی کی طرف سے ان کو کچھ ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو پی سی بی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کے کسی بھی ادارے کا اتنا احسن اقدام اتنا اچھا اقدام کبھی نہیں دیکھا اور میں پی سی بی کو سلوٹ کرتا ہوں پی سی بی اس معاملے میں باقی تمام ڈپارٹمنٹ میں بازی لے گیا کیونکہ ہم دیکھتے رہے ہیں پیچھے مختی ڈپارٹمنٹ میں مختی ڈپارٹمنٹ میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہاکی جس طرح دیکھیں ہاکی ہمارے ملک میں جیسے تباہ کی گئی یا اس کے غلاف سادش کی گئی ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان ہاکی کے ساتھ کیا گیا ہاکی کے پیر دربدار ہوتے رہے کچھ ہاکی کے پیر ٹیکسی جلانے پر مجبور ہو گئے کچھ مزدوری کرنے میں لگ رہے ہیں اس طرح ہی ہم نے اپنے بہت سے لیجنڈز کو گووا دیا میں ذلکر نین ہیڈر کو لیجنڈ تو نہیں کہوں گا بٹ وہ ہماری ڈومیسٹک ٹیم کا ہماری ٹیم کا ایک ریپرزنٹیٹیو رہا ہے بٹ آہ مجھے میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے پی سی بی کا جو اپنے پریئرز کی طرف پہلی دفعہ میں نے دیکھا کچھ سے دس پندر سال میں جو پریئرز کی طرف اتنی توجہ دی جا رہی ہے تو میں پی سی بی سے التجاہ کروں گا کہ ذلکر نین ہیڈر ہی نہیں پی سی بی کے کچھ اور بھی اگر کچھ کیسز کچھ پریئرز ملتے ہیں تو یقینا پی سی بی کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے پی سی بی کو اپنے پریئرز کا بیک اپ کرنا چاہیے تاکہ وہ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ پھر بھی ایک ہیپی لائف گزار سکیں میرے خیال میں تو ذلکر نین ہیڈر جیسے جتنے پریئرز ہیں جتنے لوگ ہیں جتنی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کرکٹ ابھی چھوڑ جو گئے بٹ ان کی ایکسپارٹیز سے پی سی بی فائدہ اٹھا سکتا ہے بی سی بی کو چاہیے کہ ان کو پاکستان کے دمیسٹک کرکٹ میں ان سے ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ لے ان کو ان کے دمیسٹک سٹرکچر کو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جانا چاہیے اور جو ہمارے نیشنل پریئرز ہیں جس طرح بابا رازم ہیں جس طرح یاسر شاہ ہیں اس طرح کہ جتنے پریئرز ہیں ان کو اپنی سیرلیس سے یا جو بھی وہ ان کو جو بھی انسینٹیو پی سی بی کی طرح سے ملتے ہیں ان کے سے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان کرکٹرز کی فلاحہ کے لیے بھی کچھ کیے کریں پی سی بی تو ڈیفنیٹی ایک اچھا اقدام کیا اور پی سی بی نے ان کو یہ یقین دانی دا رہی ہے کہ وہ اور بھی کرتے رہیں گے بھٹ ان کے جو اولاد ہیں زلکرنین حیدر صاحب کی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پی سی بی کو زلکرنین حیدر کے خراجات یا گھر کا چلانے کے لیے انتظامات ایک پرمنٹ جاو دی جائے یہ پی سی بی نے ایک میرا خیال ہے کہ ایک مجھے جو سننے میں آ رہا ہے کہ پی سی بی ہے اس کے لیے ایک فلاحی سینٹر یا اس طرح فلاحی ادارہ کچھ بنانے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنے ایکس پیر ہیں جو ان سے جو پاکستان کے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے پی سی بی ان کے اوپر بھی کام کرنا جا رہا ہے یہ اس حکومت کا ٹرنیور میں اور اس حکومت کے یہ دور میں کیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ اس پہ کمتی سرپرستی کتنی ہے یہ پی سی بی کے یہ اپنا ایک اقدام ہے بٹ جس کی طرف سے بھی آیا ہے اٹلیس خوشائند پیغام ہے خوشائند چیزیں ہیں اور پلیئرز کا تو ایسے ہی بیک اپ کرنا چاہیے ہمیں پلیئرز کیونکہ ایک عمی ہیرو ہوتے ہیں اور یہ قوم کے لیے ترقی اور کشالی کا بحیث بھی بنتے ہیں ترقی اور کشالی میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ایک کسی بھی یہ نہیں کرکٹ کہہ رہا بلکہ کسی بھی جو گیم کا پلیئر ہے وہ پاکستان کا بیسٹر ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کو لے کے مکتی دنیا کے موالک میں ریپرزنٹ کرتا ہے اگر وہ کچھ ایسی ارکت بھی کرتا ہے تو وہ بھی پاکستان کی بزرنامی کا بحیث ہے اگر وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کھیلتا ہے کچھ اوارز بناتا ہے کچھ نئے ریکارڈ لگاتا ہے تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا اقدام ہے تو یہ ساری چیزیں جونسی ہوتی ہیں ہمیں پلیئر کیونکہ وہ ماچرے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جو اپنے گراؤنڈ اور اپنے پلیئر کو عباد رکھتے ہیں میں خدا رہا پھر اس پہ پی سی بی کے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ہاکی کو ہاکی فیڈریشن کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پی سی بی نے اپنے ایک کھلاڑی کا بیک اپ کیا ہے اس کے لاج مالجک لیے انہوں نے فنانچل ایڈ فرام کیا ہے تو میں آپ سے بھی ہاکی سے بھی امید کرتا ہوں ہاکی فیڈریشن سے بھی وہ اپنے پلیئرز کا بیک اپ کریں اپنے پلیئرز کو ڈھونڈیں انہیں جو جو مشکلات ہیں جو جو چیزیں ہیں وہ ان کی سال کریں اور حکومت پاکستان کو ہاکی کے پلیئرز کو فنڈ دینے چاہیے کیونکہ ہمارا جو ہاکی کپ لیئرز ہے میں نے اکسر سنیا ہے ہاکی کے پلیئرز کو کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہمیں فنڈ کی کمی کی وجہ سے ہم باقی ملکوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں بٹ میں نے کئی ایسی پلیئرز بھی دیکھے ہیں جو صرف ہاکی چھوڑ چکے اس وجہ سے کہ ان کا گزر بسر نہیں ان کا فیملی ارننگ نہیں ہو رہی ان کی فیملی اس ہاکی کی وجہ سے وہ اپنی نیجی زندگی کو اچھے طریقے سے نہیں گزار ہے تو ہمیں اندینگ یہی کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کو مورال سپورٹ بھی کرنی پڑے گا اور فنینشل سپورٹ بھی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے علی اجاز گمند کو سوشل اپ ڈیٹ سے اللہ نگمہ